دیکھیں جی الحمدللہ آج بلوچستان میں ہم نے ہمارے لحاظ سے ہم نے بڑا تاریخی بجٹ پیش کیا ہے جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ بلوچستان کے سب پہلو سب معاملات سب ضروریات انفرسٹرکچر فسکل سرویسز سب کو دیکھتے ہوئے ہم اس بجٹ کو پیش کریں اور اس بجٹ کو پیش کرنے میں یقینی طور پر ہمیں ایک بڑی پریکٹس اور ایک بڑا ٹائم فریم لگا کہ ہم ان سارے سٹیک آرڈلرز کو جمع کر کے اور بلوچستان کے لیے پھر ایک ایسا بجٹ لائیں جو بلوچستان کے لوگوں کی صحیح اکاسی کرتی ہو جو بلوچستان کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہو جو بلوچستان کے آنے والے فیوچر کے لیے بھی کچھ ایسے پروگرامز اس میں تطریب ہوں جو ان کا کم از کم فیوچر سیف بھی ہو اسی طرح تعلیم ہو سیحت ہو سرویسز ہو باقی ساری سیزیں ہو ان سب کو ہم نے مد نظر رکھنا پھر ہم نے اپنی فسکل سپیس کو فسکل منیجمنٹ کو اور خاص کر پی ایس ڈی پی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک سو ارب روپے کا پی ایس ڈی پی پی پیش کیا ہے جو کہ ایک بڑا تاریخی بجٹ ہے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے اور جس میں ہم نے ساری کامپننٹس کو بھی اس میں کبر کیا ہے پی پن پندرہ سے بیس ایسی پالیسیز ہیں جو اس پی ایس ڈی پی سے ہٹ کر ہمارے بجٹ میں ہیں جو لوگوں کو مختلف امور پہ سوشل ان کی اپلفٹ میں ان کی سرویسز میں بھی مدد دے گی تو آج آپوزیشن نے یقینی طور پر ان کا ایک ڈیو رائٹ ہے اور اس ڈیو رائٹ پہ انہوں نے ایکسرسائز کرتے ہوئے کہ اعتجاجی ٹوکن اپنا بیچ کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اعتجاج جو ہم وفاق میں دیکھ رہے تھے یا کسی اور صوبے میں دیکھا وہ شدت بلوچستان میں اس لحاظ سے نہیں تھی باقاعدہ یہ اور شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ ہم نے جو اپنا پی ایس ڈی پی پلان کیا ہے ہم نے کسی ازلہ کو اس وجہ سے پیچھے نہیں رکھا ہے کہ وہاں اپوزیشن کے یا کسی اور نمائندوں کی سیٹے ہیں بلکہ الحمدللہ یہ بجٹ ہم نے پی ایس ڈی پی ایسا بنایا ہے جس میں پورے بلوچستان کے ہر ظلے کو کسی نہ کسی حوالے سے چاہے میگا پروجیٹس ہوں میٹم پروجیٹس ہوں شورٹ ٹرم پیجز ہوں ہم نے تقریبا ہر ظلے کو برابری کے کسی نہ کسی حد تک ایک پلان ان کو ڈیولپمنٹ کا دیا ہے جو شاید ریفلیکٹ ان کی ضروریات کو بھی کریں گی ان کے ووٹس کو بھی کریں گی باقی لوگوں کو بھی کریں گی تو شاید اس چیز کو میرا خیال اپوزیشن نے محسوس بھی کیا ہے اور انشاءاللہ اکنالج بھی کریں گے جام صاحب یہ اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لے کر یا ان سے کوئی بات کیا ہے ان کی کوئی تجابیز تھیں ایسی ہی کہ جس نے آپ نے شامل کیا یا نہیں کیا دیکھیں اپوزیشن سے جب پچھلے تقریبا دو مہینوں سے ہمارا کسی نہ کسی حوالے سے انٹریکشن رہا ہے اور اپوزیشن کے خطشہ دیئے تھے کہ جی شاید آپ لوگ ہمارے عزلاؤں کو نظر انداز کریں گے اور صرف اس وجہ سے نظر انداز کریں گے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور اس علاقے میں آپ لوگ کام نہیں کریں گے اور آپ لوگ صرف اپنے نمائندوں کے حلقوں میں کام کریں گے لیکن میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ابھی جب یہ پی ایس ڈی پی کی کتاب آپ لوگ پڑھیں گے اور اس میں غور کریں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ شاید بلوچستان جورنمنٹ کے ممبران ہر ظلے میں کیونکہ عموماً ماضی میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جہاں ممبران ہوتے تھے اور جہاں اپوزیشن ہوتی تھی وہ ان حلقوں میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا لیکن ہم نے حلقہ سیاسی طور پر نہیں دیکھا ہے بلکہ ہم نے حلقہ بلوچستان کے لوگوں کی حوالے سے دیکھا ہے ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا ہے اور وہاں ہم نے پلان اپنے اسی طرح بنائے اپوزیشن کو صاف کرنے کا اراد ہے نہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک بڑا فرم بلیور اور ہماری پارٹی بھی بلیور ہے کہ بلوچستان کے لوگ کی ضروریات کو پورا کرنا ہے ان روڈوں سے آج وہ ہمارے بوٹر ہیں کل کو ان کے بن سکتے ہیں آج کل کو ان کے ہیں وہ ہمارے بھی بن سکتے ہیں تو ہم نے ایک اس لیبل پہ انڈپینڈ انڈیویجول نیچر سے ہٹ کر ہم نے بڑے پیمانے پر سکیمہ دی ہیں جو کہ زلوں کو کھولیں گی بڑے بڑے روڈ ہیں اب آپ سمجھیں کہ ہم نے اگر ایک بہت بڑا گریڈ سٹیشن دیا ہے تو گریڈ سٹیشن اس نظریت سے تو نہیں دیا کہ ہمارا بوٹر ہوگا یا ایک ہم نے پچاس کلومیٹر کا روڈ دیا ہے تو اس پر سے تو کوئی بھی گزر سکتا ہے یا ہر ڈسٹرک میں بلوچستان کے ایک سپورٹس کامپلیکس ہم بنانے جا رہے ہیں اس میں ہر بچہ ہر پارٹی کا ہر نمائندہ ہر نمائندگی آکے کرے ہوئے ہیں اسی طرح اسپیتال ہے اسی طرح سکول ہے اسی طرح باقی اور کام ہے جو سب کے لیے ہیں اور اگر ہم ان کامیابیوں میں ان پروپوزلز میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر آپ کے موں میں گی شکر اور بلوچستان کولیشن اگر پورے بلوچستان میں اگر اکثریت لے جاتی ہے ایک پاپولیریٹی لے جاتی ہے